نمسکار بہت سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں بمتہ تیواری شروعات اس بلیچن کی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم خبر آپ کو کوٹا سے دیں گے جوہاں پر ڈبل مرڈر ماملے میں بڑا اپڈیٹ سامنے آیا ہے جوانکاری آپ کو نے دیکھی نو نامجد بدماشوں کے خلاف کی ضرج کیا گیا ہے گرستاری کے لیے بولیس نے کئی چکانوں پر دوش بی ای 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 پی کے جنگلوں میں بھاگنی کی جتائی جا رہی ہے سنبھاؤنا کل ہتیاروں سے حملہ کر کی تھی چاچہ بھنیسے کی ہتیاں زمین بیماد میں رشت داروں نے ہی کیا تھا باردات کو انجواب سانگود تھانا پولیس ماملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے بڑی خبر آپ کو دینے نو نامجد بدماشوں کے خلاف کی ضرج کیا گیا زمین بیماد میں رشت داروں نے ہی دیا تھا باردات کو انجواب نو نامجد بدماشوں کے خلاف کی ضرج کیا گیا ہے ایہم خبر اس وقت نکل کر سامنے آئی ہے کوٹا ڈبل مرڈر ماملے میں یہ بڑا افجید گرفتاری کے لئے پولس نے کئی تکانوں پر دوش دی ہے بڑی جوانکاری آپ کو درے ایم پی کے جنگلوں میں بھاگنے کی جتائی جا رہی سمبھاؤنا اور اب کبار آپ کو جوتپور سے دیں گے جہاں پر سور ساغر میں بودھوار کو شروع ہوا بوال رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے شکر بات دیر رات ایک بار پھر ماملہ بڑھ گیا جس سے دو پکشوں میں ہنسک بیواد شروع ہو گیا دونوں پکش سڑکوں پر اتر آئے وہ آپس میں ایک دوسرے پر پتھر بازی شروع ہو گئی ہنسک اپدرب کے دوران ایک دکان میں آگ لگا دی گئی اور اس کے بعد پائر برگیٹ کو موقع پر بلائے گیا موقع پر پہنچی پولس نے حالات کو کابو کرنے کے لئے لاتیاں بانجھی ہے پولس نے دونوں پکشوں کو خدیڑا ہے دراصل یہ پورا بیواد بیتے بودھوار کو دو لڑکوں کے جھگڑے کے ساتھ شروع ہوا اور دیکھتے دیکھتے ماملہ بڑھتا چولا گیا اور گروبار کو دو پکشوں کے لوگ اکھٹا ہو گئے ایک پکش اتھانے پہنچا تو پیچھے سے دوسرا پکش بھی وہاں پہنچ گیا حالکہ پولس نے دونوں پکش کی اور سے پرسپر کیس درج کر اچت کاروائی کا اس فاشن دیا تھا شکروبار کو دن میں یا شکر میں ماحول پھر بگڑ گیا اور پولس بل کو لگایا گیا مگر رات ہوتے ہوتے پھر ماحول بگڑ گیا پلال موقع پر بھاری پولس بل تینات کیا گیا ہے ہم تصویریں بھی اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپتراب ہوا تھا پولس تھانا سورساگر میں شام کے قریب 6-7 بجے کے آسپاس پتھراؤ کی سوچنا ملی اس کے بعد پولس موقع پر پہنچی ویاپاریوں کا محولہ صبح شوک کچھ کولونی ہے جو سورساگر تھانا شیطر میں وہاں پر پولس پر بھی پتھراؤ کیا گیا اور اس سمندھ میں ابھی موقع پر سمپورن جاپتا کمیشنریٹ کا وہاں پہنچا اور موقع میں درج کیے گئے ہیں اور جن لوگوں نے پولس کے اوپر پتھراؤ کیا ہے یا دارمک بہانوں کو بھڑکانے کا پریاس کیا ہے ان کو دستیاب گھر تھانے لے کر آئے ہیں اس وقت میں کھڑا ہوں جوتپور جلے کے سب سے سمویدنسیل علاقہ یعنی شو سورساگر علاقہ جہاں پر کل رات جم کر بوال ہو گا تھا دو پکس آمنے سامنے ہوئے تے پتھر باجی ہوئی آگ جنی ہوئی اور جم کر توڑ پوڑ کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی تک توڑ پوڑ کی نیسان سب سے پہلے میں دکھا دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گھروں کے کاچ پڑے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے جتنے بھی کاچ ہے وہ پڑے گئے اس کے بعد یہ ایک دکان ہے جس کو آگ کے حوالے کر دیا گیا رات کو اس دکان میں بھینکر آگ لگی تھی اور موقع پر دمکل پہنچی اور دمکل نے آگ پر کابو پایا لیکن سر کیا ماملہ تھا کس طرح سے ہوا سر یہ پچاس لوگوں کی پوری پرسازن کی فیلڈنگ کے ساتھ تین دین سے مول گرمہ رہا ہر بار پرسازن جہاں کھڑا رہتا ہے سبح سے لے کے جب جب مول ایسا ہوتا ہے تو پچیس پچاس پولیس والوں کی ڈوٹی یہاں لگا دیتے پرسازن نے پھلکل دیل چھوڑ دی پچاس ہمیں گرگلہ میرے بچے اندر کلب رہے دری دری لگاتار حالات کھڑا رہتے کیا پرسازن نے صحیح سمر پر قدم نہیں اٹھایا صحیح قدم نہیں اٹھایا سر میرے پرسازن کو آواز زیاروں میں نے سر میرے گریج میں آگ لگ رہی ہے آپ یہاں آئی ہے وہ ایک بھی پرسازن کے لوگ میرے پاس یہاں آئے نہیں اور نہ آگ آگ گئے اور آپ اور میں باہر باہر میں ان کو آواز زیاروں سر میں نے کہا اتھا آئی ہے اتھا آئی ہے ایک بھی نیار سب اوتر مہلے کی طرف سب بھاگے جا رہا ہے اب بات کریں تو ہر بار یہاں پر ہر ایک دو سال میں یہاں پر دنگے ہوتے ہیں دنگوں کے خارن یہاں پر بڑا نقصان ہوتا ہے پتھر باجی ہوتی ہے سب سے بڑا جو ہے پورے کشتر کا جو تناو ہے اس کا دنس مہلائے جیلتی ہے گھر سے باہر آنے میں بھی گھریز کرتی ہے انہیں ڈڑھ لگتا ہے لیکن ابھی تک کوئی ستائی سمادان اس دنگے کا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اس کشتر میں آخر سانتی کب لاغو ہوتی ہوگی اس سوال کا جواب یہاں رہنے والا ہر وقتی ڈونڈ رہا ہے کیمرمن سمیر کان کے ساتھ چندو شیکر ویاس نیوزیٹن ڈاستان جوتپور